دوستو تیلنگانہ کے ہیدراباد کی 150 سیٹوں پر ہونے والے نکائے چناؤں کی ووٹنگ جاری ہے تاجہ جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق 79 ایسے بودھ ہیں جہاں پر ایک بار پھر سے گڑ بڑی کی خبر آ رہی ہے جس کی جانکاری ہم آپ کو دینے جارہے ہیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابھی تک کتنے پرسنٹ ووٹنگ تیلنگانہ کے اندر یعنی ہیدراباد کے اندر 150 سیٹوں پر ہو چکی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ چناؤں جو ہو رہے ہیں جس کی ووٹنگ ابھی چل رہی ہے اس کی کاؤنٹنگ اور چناؤں اس پشت طریقے سے ہونے چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو 150 سیٹوں پر چل رہے ہیں متدان میں ابھی تک جو تاجہ آکڑے سامنے آ رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لگ بیک 25.34% ووٹنگ درج کر دی گئی ہے یہ آکڑا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جاری کیا گیا ہے لیکن جو سبسی بڑا معاملہ سامنے نکل کے آ رہا وہ یہ ہے 79 بوتھوں پر چناؤں رد کر دیا گیا ہے اور یہ چناؤں رد اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بھاری کہیں نہ کہیں لاپروہی دیکھی گئی ہے دراصل جی ایچ ایم سی کے چناؤں میں بڑی پرشاسنک لاپروہی کی خبر سامنے آئی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملک پیٹ میں 79 بوتھوں کے بیلڈ پیپر سے سی پی ایم پارٹی کا چناؤں چنگائے بختھا جس کے چلتے یہ چناؤں ہیلڈ کر دی گئے ہیں اس کے بعد پرشاسہ نے 79 بوتھوں پر چناؤں رد کر دیا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ ان بوتھوں پر 3 دسمبر کو پھر سے چناؤں کر آیا جائے گا اور اس کے ریزلٹ جو ہے 4 دسمبر ایک ساتھ ہی آئیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا ماملہ سامنے آیا ہے جس کے چلتے بہت سارے لوگ ہنگامہ بھی کر چکے ہیں کیونکہ 79 بوتھوں کا ماملہ ہے جب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہماری چناؤں تیاریاں پوری طرح سے جو ہے فٹ ہیں تو ایسی سچویشن میں 79 بوتھوں پر چناؤں رد کرنا آخر کیوں پڑا اور سی پی ایم پارٹی کا بیلٹ پیپر کے اندر سے جو چناؤں ایک لشٹ رہتی ہے چناؤں نشان کی وہ لشٹ ہی گائب تھی سی پی ایم کا چناؤں چی نہیں گائب تھا کہ یہ کیسی لاپروائی ہی ہے آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کو جرور شیئر کریں اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کا ٹی آر ایس کے منتری کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے بی جے پی کارکرتاؤں نے گھیرا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ بتا جا رہا ہے کہ بی جے پی چیف کو لوگوں نے جو ہے کل رات کو گھیرا تھا خیدر آباد کے اندر اور ان پر آروپ لگایا گیا تھا کہ وہ پیسہ بانٹے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو یہ بھی ایک نیا ماملہ سامنے آپ کی اس پر کیا رہا ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں